موسیقی ایک بہت بڑا عدالتی بہران چل رہا ہے ایک وہ بہران تھا جو ہم نے اپنے ملک میں دیکھا دوہزار سات میں اور وہ بھی بہت بڑا عدالتی بہران تھا اب اس وقت ازاد کشمیر کے اندر بھی ایک عدالتی بہران موجود ہے اگر ہم لا قانونیت کی بات کریں اللیگیلٹی کی بات کریں تو وہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہے دوہزار چھے سے میں آپ کو بریف اسٹی بتا دیتا ہوں دوہزار چھے میں مزور حسین گنانی صاحب ہیں سپریم کورٹ لیکن ان کو نہ بنایا گیا بلکہ ریاض اختر صاحب جو کہ ہائی کورٹ میں تھے چیف جسٹس سے ان کو پہلے سپریم کورٹ میں لائیا گیا اور ان کے آنے کے بیس دن بعد ہی پھر انہیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا اب اللیگیلٹی یہاں پر شروع ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہ تھی کیا یہ کچھ سیاسی کمپرومائز تھا کون انٹروین کر رہا تھا کہ جبکہ ایک سینئر موس جج موجود ہے جو کہ تین سال سینئر ہے ریاض اختر جو جیز آپ سے ان کے مقابلے میں لیکن اب یہاں پر ایک بہت بڑا فلو تھا بہت بڑا لوپ ہول تھا کیوں ہوا کس کی انوالمنٹ تھی کیا گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس کے اندر انوالڈ تھی نیچرلی کیونکہ ازاد کشمیر کی جو کاؤنسل ہے اس کے ایکس اوپیشور چے پرسن ہے چیرمن ہے پاکستان کے پرائم نیسٹر ان کی کتنی اس وقت کے جو پرائم نیسٹر تھے ان کی کتنی اس میں دیکھا جائے شمولیت تھی یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے اب ان کی یہ معاملہ پھر جو منظور حسین گلانی صاحب سینئر موس جج تھے انہوں نے پھر یہ معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر اٹھایا اور معاملہ یہی تھا کہ وہ سینئر موس جج ہے ان کو بننا چاہیے فٹی فیسٹس ازاد کشمیر سپریم کورٹ کا اب جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو پچھلے ہی کچھ دنوں میں پندرہ مارچ ہو یہ جو چیف جسٹس صاحب بنے ہوئے تریاز افتہ چودری صاحب انہوں نے اپنی فیور میں ایک آرڈر جاری کیا جس کے اندر انہوں نے آزاد کشمیر کو ایک ایلادہ ملک ڈیکلیئر کر دیا یہ اتنا بڑا فلو تھا it was against the constitution کیونکہ ہمارے ملک کے constitution کے اندر بھی لکھا جائے تو آزاد کشمیر کسی صورت بھی ایک ایلادہ ملک نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے بار کر دیا پاکستان کے پرائم نیسٹر کو اس کے اندر انٹریوین کرنے سے بلکہ کسی بھی میمبر کو جو کاؤنسل کے میمبر تھا ان کو انٹریوین کرنے سے اب illegality یہاں پر شروع ہو جاتی ہے لا قانونیت شروع ہو جاتی ہے یہ کیوں ہوا اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ administrative problems بھی بہت زیادہ ہیں آزاد کشمیر کے لیکن آج اس crisis کے اوپر بات دیں چیڑی صاحب brief history میں نے اپنی بیوز کو دے دی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں سیاست کتنی involved ہے رول جو stake holders ہیں ان کا کیا ہے دیکھئے آپ نے بڑی اچھی ایک summary present کر دی مگر کاش کہ ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم آزاد کشمیر کی ساری سیاسی history جو ہے اور اس میں establishment یا military intelligence کا کیا رول رہا ہے اور کس کو یہ بناتے رہے اور کیا ہی ان سے مانگتے رہے اس کو discuss کیا جاتا ہے مگر مجھے یہ یاد ہے کہ ایک دن میں نے صبح اخوار پڑی میرے خیال ہے یہ چار پانچ سال پرانی بات ہے تو پتہ یہ چلا کہ ایک major general صاحب ہیں جو کہ جی ایچ یو میں تھے ان کو پندرہ بیس دن پہلے ان کی retirement ان کی retirement سے پہلے ان کو retire کر دیا گیا اور ان کو آزاد جمہو کشمیر کا president بنا دیا گیا تو مجھے آج تو میں سوچوں میں پڑ گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک major general کو آپ جی ایچ یو سے اٹھا کے ایک آزاد کشمیر کا president بنا دیں مشرف صاحب کا دور تھا ظاہر ہے military حکومت کے دوران ہر قسم کی چیز ہوتی ہے تو وہ ان کو بنا دیا گیا اب اس کے بعد یہ crisis پہ crisis چلتی آ رہی ہیں اور میں نے آج اس program سے پہلے میں نے کہا دیکھیں تو صحیح کتنے prime ministers آئے ہیں کتنے گئے ہیں کونسی party کے ساتھ ان کا تلق ہے اور بڑی دلچسپ چیز میں آپ کو بتاؤں یہ میں نے لکھا ہے 1975 سے 1977 تک عبد الحمید خان صاحب prime minister سے اس کے بعد جب آپ یہ official site ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کی جس میں سے میں نے یہ facts لیے ہیں اس کے بعد جو اگلا prime minister ہے جس کا نام آیا ہے وہ ہے سردار سکندر حیات صاحب وہ 1985 to 1990 تو بیچ 1977 سے 1985 جو کہ زیاؤلق صاحب کا دور تھا میں پتہ ہی نہیں ہے کہ prime minister تھا بھی وہاں کہ نہیں تھا president تھا بھی یہ نہیں تھا وہ کیا ہو رہا تھا اور یہ official site ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے وہ ایک پتہ سی جسے کہا تھا ڈاک ایجز آگئی ہے کشمیر میں اس کے بعد پھر 1990 تو لے کے 1991 تک ایک ڈیڑھ سال محمد عز راتور صاحب prime minister تھے پھر سردار عبدالقیوم صاحب آئے 1991 سے 1996 تک پھر بیرس و سلطان محمود صاحب آئے وہ 96 to 2001 سو یہ دو long terms تھی سردار قیوم کی پانچھے سال اور پھر پانچھے سال بیرس و سلطان محمود صاحب کی پھر سکندر حیات صاحب آئے 2001 سے 2006 تک so this is another long term so you've had three long term prime ministers four or five years each اس کے بعد سردار عتیقہ آگئے جو کہ سردار قیوم کے صاحبزادے ہیں ان کے جانشین تھے اور وہ 2006 سے 2009 تک رہے پھر پشلے سال بڑی جو سے کہہ دے نا ہر قسم کی ایکٹیویٹی شروع ہو ایک وقت ووٹر نو کانفیڈنس سردار عتیق کے خلاف آیا وہ فارغ ہو گئے اس کے بعد سردار یاکوب آئے وہ میرا خلاف آٹھ نو مہینے رہے ان کے خلاف بھی ایک ووٹر نو کانفیڈنس آگئے وہ بھی فارغ ہو گئے اب راجہ فاروق حیدر صاحب پرائم میسٹر ہیں اور ان کی کلیش چل رہی ہے اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ اور اور وہ اس عدالتی بوران پر اور وہ اس عدالتی بوران میں دو جج حضرات لڑ رہے ہیں ایک سینئر ہے ایک جونئر ہے تو یہ سارا کچھ وہاں ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایسی ججمنٹس بھی سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا کہہ رہا ہے جس میں ایسے لگتا ہے کہ آزاد کشمیری کوئی ایک نیا ملک ہے جس کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ساتھ ساتھ ہمارے سپریم کورٹ کے اندر دو سال سے ایک پیٹیشن پڑیوی گلانی ساتھ جب ان کو نئی چیف جسٹس بنایا گیا اور ہمارا سپریم کورٹ سویوہ تھا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہا تھا اب جا کے مارچ کے اندر انہوں نے پھر اس پریٹیشن کو ریوائیو کیا جو کہ نیا ریسٹورڈ سپریم کورٹ آیا دوگر کورٹ نے تو لیکھائی نہیں اٹینی جنل سے ریکارڈ بھی مانگا اور مانگا اور اب وہ لے کے بیٹھے میں ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ریکارڈ لے کے آئیے اور ہمیں بتائیے یہ کیسے ہو گیا کہ نون سینئر مندہ سینئر بن گیا اور وہاں ازاد کشمیر کے جو سو کالڈ چیف جسٹس تھے انہوں نے ایک نئی ججمنٹ پاس کر دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ پرائم منسٹر پاکستان یا یہ ان کی کوئی جوریسڈکشن ہی نہیں ہے ہمیں کوئی روک ہی نہیں سکتے یہ الہیدہ ملک ہے اور ادھر سے پھر یہ بہت سی چیزیں وہاں چل رہی ہیں دراصل یہاں جو موٹی موٹی بات جو نظر آ رہی ہے کہ آپ ہوں میں ہوں ہم تو ایک ہی سوال پوچھیں گے کہ یا تو جمہوری روایت ہے وہاں قائم ہے اور کانسٹیوشن کے تحت ایک اسٹیبلش کانسٹیوشن اس کے تحت چیزیں ہوتی رہی ہیں یا گری ایریا سے بہت سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کیا جوریسڈکشن ہے ازاد کشمیر کی اوپر سپریم کورٹ آف ازاد کشمیر کی کیا اوریجنل جوریسڈکشن ہے یا ریویو کورٹ ہے صرف یہ سوال کھڑے ہوئے میں اور پھر آجائیے کہ پرائیم میسٹر اور پریزیڈن جو ہیں آپس میں ازاد کشمیر کی ان کی کیا ریلیشنشپ ہے اگر پرائیم میسٹر پریزیڈن کو کوئی بات کہتا ہے تو کیا پریزیڈن باؤنڈ ہے اس کی ایڈوائز کی اوپر ایکٹ کرنا یا نہیں کرنا اسی طریقے کے ساتھ اگر پرائیم میسٹر پاکستان کوئی بات پریزیڈن کو ازاد کشمیر کو کہتا ہے تو کیا وہ باؤنڈ ہے to receive that advice or not and to act on it یہ اب سارے grey areas اس کے علاوہ اور بھی grey areas بن چکے ہیں کہ وہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ disputed territory ہے جب تک plebiscit نہیں ہوگی تو اس کا status determine کیا جائے گا اب وہ آپ نے دیکھا پہلے northern areas کیوں وہ لگ کر دیا گیا اس کی اوپر confusion تھی کہ اس کو کشمیر سے کیوں لگ کیا گیا ہندوستان نے شوڑ ڈال دیا کہ آپ نے تو northern areas کو پاکستان کے اندر ضبط کر لیا ابھی تو plebiscit نہیں ہوئی ایک زمانے میں یہ بھی باتیں چلتی تھی اب آپ نے دیکھا ایک نئی province بن گئی ہے وہاں گلگستان گلگستان کی پروونس بن گئی اب اس کا کیا status ہے with these people یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب شوکت عزیز صاحب prime minister تھے تو ان کے زمانے میں یہ crisis شروع ہوئی کہ ایک summary move ہوئی کہ جی ایک chief justice اب لگانا ہے ایک retire ہو گئے اب ایک chief justice senior most موجود ہے senior most اور senior most جو تھا اس وقت گلانی صاحب تھے اب شوکت عزیز صاحب کو ظاہر ہے کہی سے advice آئی کہاں سے advice آئی military establishment سے advice آئی because military establishment ازاد کشمیر کو چلاتی ہے ان کی وہاں intelligence agencies ہیں monitoring cells ہیں اور جو officer یہاں سے پنجاب سے یہ پاکستان سے وہاں lend کیے جاتے ہیں جو جا کے وہاں چلاتے ہیں وہ ساری wetting ان کی اور approval ان کی اور intelligence clearance ان کی ساری MI اور ISI کرتی تو یہ اس قسم کی صورتحال تھی اور انہوں نے seniority principle on the advice of the military establishment prime minister نے نہیں کیا سازش کی ایک نئے ایک judge صاحب کو پدرہ دن کیلئے سپریم کورٹ میں لے کے آیا پھر اس کو bypass کر کے اور ان کو لگا دیا گیا تو اس کے ساری سیاست اس کے پیچھے is our national security apparatus اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا national security apparatus جو کچھ کر رہا ہے وہ پاکستان کے interest میں کر رہا ہے یا ان میں کچھ یا ان کو کوئی doubts ہے اس لیے وہ کسی کو back کرتے اور کسی کو نہیں نہیں کرتے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خیال آپ prime minister وازاد کشمیر صاحب سے بات کرنی چاہیے ضرور کرتے ہیں وہ ہمارے صاحب موجود ہوں گے break کے بعد ناظرین break کے بعد ہم ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے AJK کے prime minister آرہ فاروق حیدر صاحب ان سے بھی اس بارے میں پوچھیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج جو اس وقت status ہے وہ کیا ہے ایک break لیتے ہیں ہمارے ساتھ دیں